السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد کیا انسان کمزور ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ رہتا ہے کہ مرد کمزور ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں بہرحال اس کے بارے میں ایک سوچ بنی رہتی ہے تو آج ہم اس کو جانیں گے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انسان اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو دریہ کی طرح بنایا ہے جیسے ایک دریہ میں پانی جمع ہو اب اس میں سے پانی آپ نکالے ہیں تو نیچے سے پانی اور صاف آئے گا یعنی پانی نکالتے آپ جائیں دریہ میں سے تو پانی اور صاف ہوتا چلے جاتا ہے ایسے ہی پہلے زمانے میں جو کوئیں ہوتے تھے تو نیچے سے چشمہ پھوٹا رہتا تھا ٹھیک ہے تو جب کوئیں سے پانی نکالا جاتا تھا تو نیچے سے نیا پانی کوئیں میں آتا تھا یعنی پانی جتنا ہی زیادہ نکالا جائے تو کیا رہتا ہے کہ پانی نیا آتا ہے اور کوئیں یا دریہ کا پانی اور صاف نظر آتا ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ نے انسانی جسم کو بنایا ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ملاب کرتے ہیں تو اس وقت شوہر کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے یعنی منی کا خروج ہوتا ہے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے جسم کے اندر نیا خون جب پیدا ہوتا ہے تو جسم کی توانائی اور طاقت اور بڑھتی چلی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک میں نے شاید کسی کو دیکھا ہو جو شادی کے بعد دبلہ پتلا ہو گیا ہو شادی کے بعد عموماً خون نیا جب ہوتا ہے تو چہرے کی رونک بڑھ جاتی ہے اور جسم اور ہرہ بھرہ نظر آتا ہے اسی طرح عورت کہ جب عورت بچے کی ولادت کرتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد عورت کی باڈی میں ڈیولیپمنٹ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے جسم میں جو فاسد خون تھا وہ نال کے ذریعے بچے کی خوراک بن کر ختم ہو گیا اب عورت کے جسم میں ایک نیا خون پیدا ہوتا ہے اور وہ نیا خون باڈی کو ڈیولپ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ شادی کے بعد انسان کی قوت یوزلائٹ اور زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ استعمال میں آتی ہے چاہیے کہ وہ کمزور ہو جائے لیکن کمزوری نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ جسم کے اندر اور حسن پیدا ہوتا ہے جسم کے اندر خون نیا پیدا ہوتا ہے تو جسم کے اندر جب نیا خون پیدا ہوتا ہے تو توانائی اور بڑھ جاتی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے جسم کا خون نیا نیا رہتا ہے نیا خون جب جسم میں رہتا ہے تو جسم کی طاقت بھرپور ہوتی ہے اور چہرے کی رونق الگ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان چالیس پچاس سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں وہ خوبصورتی نہیں رہ جاتی ہے اس لئے کہ اس جسم میں چالیس سال پچاس سال پرانا خون ہوتا ہے تو اس لئے چہرے کی رونق میں تھوڑا فرق پڑتا ہے قوت میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے تو شادی کے بعد کوئی انسان عام طور پر اس کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی قوتیں توانائی اور بڑھ جاتی ہیں اور مرد اور عورت دونوں کی طاقت بڑھتی ہے اور دونوں کا خون نیا ہوتا ہے اور دونوں کے حسن میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رنگ 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 رنط موسیقی